اسلام علیکم ریسپیکٹیبل بیوگرز ہاں رہی ہیں ہمارے سوالات آ رہتے ہیں بہت سارے سوالات آ رہتے ہیں لیم ایس کیا ہے جو ایسن سی کی ٹریننگ ہو رہی ہے تین دن کی ٹریننگ کے بعد لیم ایس پہ جانا ہے لیم ایس کیا ہے اس پر کیسے کام کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ پوائنچ سوال دیکھیں گے ویٹیز لیم ایس لیم ایس کیا ہے آپ نے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے ہاو ٹو لاغ ان لاغ ان کیسے کریں گے ہاو ٹو پر فارم ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز آپ نے کیسے پر فارم کرنی ہیں اینڈ ایس دا لازد ہاو ٹو گیٹ سرٹیفیکیٹ آپ نے اپنا آن لائن کمپلیشن سرٹیفیکیٹ کیسے حاصل کرنا ہے ریسپیکٹیبل آرڈینس جلتی ہیں ویٹیز لیم ایس کیا ہے لیم ایس لرننگ منیجمنٹ سسٹم ہے سادہ لفظوں میں آپ جو سمجھیں کہ یہ ایک آن لائن لائبریری ہے آپ نے اس لائبریری میں جا کر اپنے کام کی بکس پڑھنی ہے اور واپس آ جانا ہے تو گورٹ آف دی پنجاب نے سنگل نیشنل کریکولم کی جو ٹریننگ رکھی ہے تین دن کا اس میں ٹیمز ایفٹی آرڈینگ ہے جو ریسپیکٹیڈ پارٹسپنٹس اس کو ٹریننگ کو کمپلیٹ کر لیں گے تین دن کی مایکروسافٹ ٹیمز کی ٹریننگ کو اس کے بعد ان کا ایل ایم ایس ایکٹیویٹ ہوگا دوسرا سوال پر آتے ہیں کہ ہم نے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے کہاں سے ہمیں ملے گا تو اس کو ایل ایم ایس کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں جو میں نے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وائٹ بور پر پہلا طریقہ ڈسکس کرتے ہیں پہلے طریقے میں آپ اپنے انڈرائیڈ فون سے پلے سٹور پر جائیں گے جس طرح آپ اپنی سس ایپ کو ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ پلے سٹور پر جائیں گے پلے سٹور پر جا کر آپ نے لکھنا ہے ایس این سی ایپ انسٹال تو وہاں پر آپ کی سنگل نیشنل کریکولم کی جو پنجاب حکومت کی طرف سے ایپ بنائی گئی ہے وہ انسٹال ہو جائے گی اس کو آپ نے ڈاؤنڈوڈ اور انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کیسے کریں گے پرسپیکٹیٹ ٹیچرز آپ کا سس والا جو یوزر نیم ہے یعنی کہ آپ کا سی این آئی سی آپ کا شنافتی کارڈ نمبر وہ آپ کا یوزر نیم ہوگا اور آپ کا پاسورڈ بھی وہی ہوگا جو آپ کا سس والا پاسورڈ ہے تو آپ سس والا پاسورڈ اور اپنا شنافتی کارڈ نمبر لکھ کر اس ایپ میں انٹر ہو جائیں گے دوسرا طریقہ کیا ہے اس میں انٹر ہونے کا لاغن ہونے کا دوسرے میتھڈ پر آ جائیں دوسرا میتھڈ ہے آپ گوگل پہ جا کے اپنے لیپ ٹاپ پہ جا انڈرائیڈ موبائل فون سے آپ گوگل پہ جا کر آپ لکھیں گے lms.snc.pnc.gov.pk یہ اُتھا لنک ہے آپ یہ لنک لکھیں گے گوگل پہ جا کے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں lms.snc.pnc.gov.pk انٹر کریں گے تو آپ کے پاس ایک سکرین شو ہو جائے گی جس میں وہ آپ سے یوزر نیم مانگے گا آپ اپنا شناختی کار ایز ای یوزر نیم دے دیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا آپ اپنا پاسورڈ ہوئی دے دیں گے اس کے بعد آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے سبجیکٹ کی لسٹ آ جائے گی لسٹ آ جائے گی جیسے جو گروپ تھا اگر آپ کا سائنس میٹ تھا تو سائنس میٹ میں آ جائیں گے انگلیش والے کا انگلیش اسلامی آرد اردو سوشل سٹڈیز وغیرہ وغیرہ تو آپ نے ان میں سے ایک سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں سبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے تو لسٹ آف یونٹس آ جائے گی یونٹ آپ نے کھولنے ہیں یونٹ نمبر 1 2 3 آ جائے گا فرض کریں آپ نے یونٹ نمبر 1 کھولا ہوا ہے یونٹ نمبر 1 کھولیں گے تو آپ کو اس کی ایکٹیوٹیز نظر آ جائے گی ایکٹیوٹی نمبر 1 2 3 آپ ایکٹیوٹی نمبر 1 کریں گے 2 کریں گے اینڈ سو آن اس طرح سے آپ اپنا ایک یونٹ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ یونٹ نمبر 2 پر جائیں گے یونٹ نمبر 2 کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یونٹ نمبر 3 کریں گے یونٹ نمبر 4 کریں گے یونٹ نمبر 5 کریں گے ان تمام یونٹس کی تمام ایکٹیوٹیز کو کمپلیٹ کریں گے تمام ایکٹیوٹیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا ایک سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کے سامنے دوسرا سبجیکٹ آ جائے گا آپ اسی طرح دوسرے سبجیکٹ کو مکمل کریں گے تیسرے کو مکمل کریں گے تمام سبجیکٹس کو آپ مکمل کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے آپشن پوچھے گا کہ آپ گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں جو نہیں تو آپ کو گریڈنگ کرنی پڑے گی گریڈنگ والے نمبر پر آپ کلک کریں گے تو رسپیکٹیبل تیچرز آپ کو منیمم جو گریڈ ہے اس ٹریننگ کو کوالیفائی کرنے کے لیے جو ریکوائر گریڈ ہے وہ ہے فائیب تو انشاءاللہ سب کا فائیب آ جائے گا اگر نہیں آتا تو آپ دوبارہ جائیں گے اور اگر آ جائے گا تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کا سرٹیفیکیٹ شو ہونا شروع ہو جائے گا جس سرٹیفیکیٹ کو آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کا اچھا سا فرنٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تاکہ آپ کو بوقت ضرورت کام آئے تو یہ ایک لیم ایس کا تعارف تھا اسے کے ساتھ ہی مجھے دیدی ازادت چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ